بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی عبادہ وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد سامین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیران پیر دستگیر ما سیدی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوہ الغیب کی سریز جاری و ساری ہے آج اس کے اکیس میں اور بائیس میں مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اکیس میں مقالے میں آپ نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس کے ساتھ جو مقالمہ ہوا اس کا ذکر ہے اور بائیس میں مقالے میں اہل ایمان کی ابتلاہ کا ذکر ہے جس میں ایمان والے کو اس کے ایمان یقین اور ایمان کی دولت کے نتیجے میں اس کے اوپر جو آزمیشیں آتی ہیں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا آپ فرماتے ہیں کالا رضی اللہ عنہو ریتو ابلیس اللہین فی المنام میں مہوے استراحت تھا عالم خواب میں میں نے ابلیس لہین کو دیکھا وانا فی جمعن کسیرن میں ایک بہت بڑی تعداد تھی مجمع تھا جس میں جلوگر ہوں فہمم تو بے قاتل ہی آپ فرماتے ہیں جب میں نے ابلیس کو دیکھا اس بیڑ کے اندر رش کے اندر تو میں نے ارادہ کیا کوشش کی کہ میں ابلیس کو قتل کروں فقال جواباً جب ابلیس نے میرے اس ارادے کو سمجھا تو وہ مجھے کہنے لگا لیمت تک تولانی کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو وما زم بھی میرا آخر گناہ کیا ہے کہ آپ مجھے قتل کر رہے ہیں اتنی بات کرنے کے بعد ابلیس دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے حضور غوث عظم جلانی رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہ اقدس میں کہنے لگا ان جرل قدرو بشر لا اقدرو ان اغیرہو الاخیرن اگر کسی چیز میں تقدیر نے اپنے کلم چلا دیے اور تقدیر کا لکھا ہوا جاری ہو گیا کسی چیز کی برائی کے بارے میں شرق کے بارے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر اور شرق کا پیدا کرنے والا ہے وہ ذات خیر کو بھی اس نے اور شرق کو بھی اس نے پیدا کیا ابلیس کہنے لگا کہ اگر کسی چیز میں تقدیر نے یہ لکھ دیا کہ یہ برا ہے لا اقدرو ان اغیرہو الاخیرن میں اس چیز پر قادر نہیں کہ میں اس کو بلائی میں یا اچھائی میں یا خیر میں بدل دوں وان کلہو الیہے اور میں اسے نکل کر دوں یعنی شرق کو تبدیل کر دوں وان جرل قدرو بالخیر فلا اقدرو ان اغیرہو اور اگر تقدیر نے کسی چیز کو اچھا کر دیا بلائی میں لکھ دیا تو میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں اسے تبدیل کروں اور میں اسے نکل کروں شر میں وعیوشین بیدی اور کہنے لگا کون سی چیز ہے جو میرے تصرف میں ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کے سامنے یہ بات کی آپ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا اس کی صورت نہ مذکر جیسی ہے نہ مونس جیسی رأیتو صورتہو علا صورت الخناس میں نے اسے دیکھا کہ اس کی صورت جو ہے وہ مرد اور عورت کے جو درمیان کی کیفیت ہوتی ہے جسے ہجڑہ کہتے ہیں مخنص کہتے ہیں اس کی یہ کیفیت ہے لین الکلام اس کا جو گفتگو کا انداز تھا وہ بہت دھیمہ تھا نرم لہجہ تھا اور اگر اس کے بالوں کو دیکھا جائے تو حقیر السورہ اس کی صورت بڑی عجیب و غریب اس کے جو بال ہیں وہ اس کی تھوڑی کے نیچے تک آئے ہوئے ہیں سمہ تبسم فی وجہ تبس مخجل وواجل وظالک فی لیلت آہد ثانی آشر ذلحج یہ ذلحج کا واقعہ ہے اور اس میں بھی چار سو اکانوے ہجری کی یہ بات ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں سانت آہد وتس این و ارب می تن یہ چار سو اکانوے ہجری کی بات ہے جس میں یہ واقعہ رونما ہوا اب یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اس معاملے کو یہ تقدیر کے اوپر لگا دیا کہ میرے حق میں جو معاملہ ہے میرے حق میں جو فیصلہ ہے یہ تقدیر کا معاملہ ہے اور یہ ساری بات جو ہے اس نے تقدیر کے اوپر اس کو منتبق کر دیا جس طرح علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خود فریبی کے خدا فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ تو اگرچہ تقدیر یہ نے انسان کے اختیار میں رکھی ہے اور کچھ چیزیں اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھی ہیں اور قرآن پاک میں اگر غور کریں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کے لئے دو راستے متعین کر دی ہیں اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے یا رضی اللہ تعالی سے مروی ہے حضور فرماتے ہیں بوستو دائین و مبلغن میں بیجا گیا ہوں دائی بنا کر اور تبلیغ کرنے والا بنا کر آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف کامیابی کی طرف نیکی کی طرف خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں اور لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کریں باقی جو تقدیر کا ایک معاملہ ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس قینات کے اندر عمل کے اعتبار سے ہدایت کے اعتبار سے کامیابی کے اعتبار سے رہبری اور رہنمائی کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں اب بندے کے اوپر ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اس کی بارگاہ سے ہدایت کو طلب کرے اور اللہ رب العزت سے یہ التجا کرے جب اللہ کی حضور یہ التجا کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالع قرآن کریم میں فرماتے ہیں فرمایا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لئے اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں اور اپنے راستوں کے رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں اور اپنی رضا اور خوشنودی اسے عطا فرما دیتے ہیں اگلے حصے میں جو بائیسوہ مقالہ ہے اس میں فرمایا کہ فی بیان ان نبت لا بشک جو عزمیش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے ان کے ایمان کی مقدار کی بدولت ہیں آپ فرماتے ہیں لا یزال اللہ یبت لی عبد بشک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندہ مومن کو آزماتا رہتا ہے الا قدر ایمان ہی اس کے ایمان کی مقدار جتنا اس کے اندر ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں یا ایمان کے اندر قوت اور پخت گی ہوتی ہے اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں فمن آزمہ ایمان ہو و قاسرہ اور جس کا ایمان زیادہ ہو عظیم ہو اور اس میں اضافہ ہو تضاید آزمہ بلاؤ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کو آزماتا ہے و رسول بلاؤ ہو آزم اور مرسلین کی ازمیش یہ بڑی ہوتی ہے من بلاء النبی انبیاء کی ازمیش کی بنصفہ لین ایمان آزم کیونکہ مرسلین کا رسول کا ایمان اس کی تقویت بنصفت انبیاء کے ایمان کے ہے و النبی بلاؤ آزم من بلاء البدل اور انبیاء علیہ السلام ان کی آزمیش جو ہے وہ عبدال کی آزمیش سے زیادہ ہے و بلاء البدل آزم من بلاء الولی اور جو عبدال ہیں ان کی آزمیش ولی کی آزمیش سے زیادہ ہے اور ہر ایک کی آزمیش جو ہے وہ اس کی ایمان کی مقدار اور ایمان کی بدولت ہے اور اس کے یقین و یقین ہی اور اس کے یقین کی بدولت ہے اور آپ فرماتے ہیں اس کی اصل حضور علیہ صلی اللہ رسولیم کا فرمان اِنَّا مَعَاشِرُ الْأَمْبِيَاءِ اَشَدُّ النَّاسِ بَلَان بے شک امبیاء علیہ السلام کا جو گروہ اور جماعت ہیں ازمیش کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائے گئے پھر اس کے بعد جس قدر مقام اور مرتبہ ہے اسی قدر آزمائے جاتے ہیں جس طرح امبیاء کے بعد ابدال کا ابدال کے بعد اولیاء کا ذکر کیا گیا یہاں اللہ تبارک وطالہ نے ہر نبی کو اس کے مقام اور مرتبے کی بدولت آزمائے جس میں حضور علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام ہے نو علیہ السلام ہے موسی علیہ السلام ہے عیسی علیہ السلام ہے اور دیگر امبیاء علیہ السلام ہیں اللہ تبارک وطالہ نے درجہ بدرجہ ان کو آزمایا اور ان کو اللہ نے ازمیش میں ڈالا آپ فرماتے ہیں فیدیم اللہ تعالی البلا اللہ تبارک وطالہ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے چیک کرتا رہتا ہے لہا اولئے سعدات الکرام حتی یکون ابدا فی الحضرت اور بالخصوص سعدات کرام وطالہ نے اس لئے ازمایا یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالی کے قرب اور اس کی رضا کو حاصل کرتے رہے وَلَا يَغْفَلُوا عَنِ الْيَقْزَاتِ اور کبھی بھی اس سے وہ غافل نہ ہوں لِأَنَّهُ تعالی يُحِبُّهُم فَهُمْ أَهَلُ الْمُحَبَّتِ فرمایا ہمیشہ اللہ ان سے محبت کرتا رہتا ہے اور وہ بھی اہل محبت ہیں اس لئے اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے اور ازمیش کیوں اور ازمیش کی ریزن اور سبب کیا ہے کیوں ازماتا ہے فَإِذَادَامَ الْبَلَاؤُ فِي حَقِّهِمْ ذَابَتْ اَحْوَاؤُهُمْ وَنْقَسْرَتْ نُفُوسُهُمْ وَتَمَيَّزَ الْحَقْ وَنِ الْبَاطِلِ فرمایا ازمیش اس لئے تاکہ ان کی خواہشات چلی جائیں ان کے نفوس منکسر ہو جائیں اور حق باطل سے الگ ہو جائے جدا ہو جائے کیونکہ ازمیش جو ہے یہ بندے کو حق کے قریب کر دیتی ہے اور باطل سے دور کر دیتی ہے فَتَذُولُ الشَّحَوَاتُ وَالْعَرَادَاتُ وَالْمَيْلُ الْلَّذَاتِ وَالْرَاہَاتِ دُنیا فرمایا شہوات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ارادے جو ہیں وہ منکسر ہو جاتی ہیں اور لذات کی طرف جو میلان ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور دنیا کی جو راحت ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف اور اللہ رب العزت کی رضا کی طرف راغب کرتا ہے وَيَسِيرُشْ سُقُونُ اِلَا وَعَدِ الْحَقِ اَزَّ وَجَلُ اور آدمی سکون پاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے جو اس کی جانب سے الرضا بِقَضَائِهِ وہ اپنی قضا کے سبب راضی ہوتا ہے اور کنات کو اختیار کرتا ہے بِعَطَائِهِ اس کی عطا کے سبب سبر کو اختیار کرتا ہے اس کی عزمیش عَلَا بَلَائِهِ عزمیش کے سبب وَالْعَمَنُ مِن شَرِ خَلْقِهِ اور امن پاتا ہے مخلوق کے اندر اگر کوئی شر ہے اگر کوئی مخلوق کی طرف سے اس کے طرف کوئی ایسی چیز ذکر کی گئی ہے تو اس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ امن کو پاتا ہے اور آمان کو پاتا ہے عَلَا مِمَّا يَلِيَ الْقَلْبِ وَالْيَقِينَ جس کے ساتھ دل اور یقین یہ منسلک ہیں اور جڑے ہوئے ہیں پھر فرماتے ہیں لِأَنَّ الْبَلَا يُقَوِّ الْقَلْبِ وَالْيَقِينَ کیونکہ عزمیش یہ یقین اور قلبی کیفیات کو تقویت اتا کرتی ہیں وَيُحَقِّقَ الْإِيمَان وَالصَّبْر اور ایمان اور صبر کو یہ مزید پختہ کرتی ہیں وَيُدْعِفُ النَّفْسَ وَالْحَوَى اور نفس کو خیشات کو اور اپنی تمنعوں عارضوں کو یہ کمزور کرتی ہیں توڑ دیتی ہیں لِأَنَّهُ كُلَّمَا وَاسَلَ الْعَلَمْ وَوَجِدَ مِنَ الْمُؤْمِنِ السَّبْر وَالْرَدَا وَالتَّسْلِيم لِفَعْلِ رَبِّت بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَشُكْرَهُ فَجَال مَدَدُ وَالزَّيَادَتُ وَالتَّوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْا کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعْلَى لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ جب تکلیف بندے کو پہنچتی ہے مومن کو اس کے اوپر سبر کرتا ہے اس کی رضا کو اس کی تسلیم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو بجال آتا ہے اس کا شکر بجال آتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے مدد بھی پہنچتی ہے مدد کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بندے کے لیے شامل حال ہوتی ہے جس مقام پہ وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ اگر تم شکر بجالاؤ تو ہم اس کے اندر مزید اضافہ اور زیادتی فرما دیں گے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو بھی ازمیش آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آئے اس پر صبر کرے اور صبر کے نتیجے میں اس کی رضا کو اس کی خوشنودی کو اور اس کے قرب کو اور اس کے وصل کو پاتا ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی ازمیش آئے تو بندہ اس کے اوپر آہو بکا کو اور آہو زاری کو شروع کر دے چونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے اوپر امتحان اس کے مقام کی مقدار نازل فرماتا ہے ازمیشیں اس کے مقام و مرتبے کی مقدار آتی ہیں امبیاء کو مقام ملا تو اسی قدر ان کو آزمایا گیا اور سب سے زیادہ ازمیش حضور نبی کریم علیہ السلام اسلام سے لی گئی کیونکہ آپ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تمام میں عرفہ اور عالی ہیں افضل اور برتر ہیں اس لیے حضور اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو آزمایا بھی گیا اور اگر امتی پہ اس کی طرف سے کوئی آزمیش آتی ہے تو یقیناً اس کے اوپر سبر کرے اور جب بندہ اس کے اوپر سبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی بارگاہ سے عجر کو پاتا ہے اس کی رضا اور اس کی اور یہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی قوت اور یقین کی قوت کی مقدار نازل فرماتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ سے جو اس نے بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے قریب کرنے کے لیے آزمیشیں اور امتیحانات بھیجے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ اور اپنی توفیق کے ساتھ اس کو عملی جامع پہنانے اور اس پہ پورا اترنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ نبی امین وما توفیقی اللہ بللہ